سمی برحیم صاحب نے جو ذکر کیا آکاش صاحب کی والدہ کا اجازت دیں تو میں ان کا وہ کلپ جو ہے وہ سنا دوں اور سمی صاحب نے بلکل درست کہا کہ جب ہم نے ان کی والدہ کا وہ دکھ اور تکلیف اور وہ وزیعت وہ دیکھی اور ان کی جو گفتگو سنی تو اس کے بعد پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کیونکہ آکاش کا کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہے تو وہ سمی برحیم صاحب سے ہے مسئلہ ہے تو وہ امنان ریاض خان سے ہے مسئلہ ہے تو وہ ہمارے ان دیگر دوستوں سے جن کے ساتھ پہلے بھی ہوا امنان ریاض کے ساتھ کیا ہوا سمی صاحب کے ساتھ کیا ہوا تو مسئلہ ہم لوگوں سے ہے تو ہم میں ہم سے بات کریں جو کرنا ہے ہمارے اقلاق کریں ان کا کیا قصور آکاش کا کیا آپ آکاش کو اٹھا کے لے گئے اور پچھلے ایک سال میں انسانی حقوق کی جو پامالیاں کی گئیں اس نے پاکستان کے پیسٹر برسوں کے ریکارڈ توڑ گئے پچھلے ایک سال میں جو پاکستان کے اندر ہوا ہے پاکستان کے عوام پیٹ جا کے دیکھیں مایوسی دیکھیں تکلیف دیکھیں لوگوں کو اندھیرہ نظر آتا ہے مسئلہ کاری کے نظر آتا ہے ہر دوسرا پاکستانی پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے یہ حالات کر دیا گئی ہیں پاکستان کے اندر آپ نے صرف زد اور اناک کے اندر اپنے ذاتی مفادات کے اندر میں چاہوں گا کہ میں حکاش صاحب کی والدہ کا وہ کلپ جو بول نے رپورٹ کیا اور جس نے ہر پاکستانی کو سوگوار کر دیا تکلیف میں مقتلع کر دیا کہ کیا کر رہی ہے ہماری حکومت اور ہمارے وزیر خارجہ بلاول صاحب جو پوری دنیا میں جا کے اپنی سی وی جمع کراتے پر رہے ان کی حکومت ہے وہاں پر سندھ حکومت ہے ہم نے گاڑیوں کے نمبر تک بتا دیئے ہم نے تصویریں تک دکھا دیئے کہ کون لوگ کے اٹھانے والے اور تین دن میں کوئی کسی طرح کی کاروائی جو ہے وہ نہیں ہوئی یہ ذرا کنی ہے مجھگو خور مقایت اگر بدنگی اپنی اپنی در کو یقینی وقتی مائیدی اگر صحیح بچamy go مجھے 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 وقت میں آ رہا ہے موسیقی 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 But I remember Imran Khan's statement. He said that normally people are picked up by the police, but then their custody is given to the naam aloom afraat. And then whatever operation is done, whatever maalish is done by naam aloom afraat, and then again the person is given to the police to return it back to the family. But the important thing is that it's almost one year now. No one has been punished for committing this judicial torture. No one has been committed. No one has been convicted. No one has been asked a question. So here is a big question. I want to say that we all are here in this hall. We all know who is here. I also know who is here. But when will this happen? Until what time? How long it will continue? That is the reason. Achy, ہمارے ساتھ تو ہو رہا تھا. ایک ہماری جو religious جو ایک ایک minority ہے. اس کے ساتھ آپ یہ کر کے پاکستان کے image کو پوری دنیا میں برباد کرنا چاہتے ہیں. خدا نہ خاص تھا. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. لیکن what message are you sending out? How Indian media will play with this? How enemies of Pakistan will play with this fact? کہ آپ نے ایک ہندو کو اٹھا لیا ہے. And it's been picked up by some government agency. So, ہم نے سب سے بات کیا ہے اس میں کرنا ہے. But ہمیں کسی نے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ سب کہتے ہیں جی ہمیں تو کچھ پتا نہیں بس آپ انتدار کریں. اسے جو بات کی کیا ہوتا ہے. اس کا کیا ہے. Can I please get you from there? It's very unfortunate, امتیاز. It's a very good question you have asked. ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے. شاید ہم بھی کہیں اس میں رہے ہوں. میں تو تب بھی جب بھی موقع ملتا ہے اس بات کی ہم معافی مانگتے ہیں. اور ابھی ہمارا ریکارڈ بتاتا ہے چاہے جیو ہو چاہے اے آر وائی ہو کسی پر بھی کچھ ہوا ہے تو بول کے لوگ سب سے پہلے آئیں آگے ہیں. And we have always raised this issue کہ people آئین پاکستان اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ people they should live with their thoughts and ideas. they are entitled to live with their thoughts. Unfortunately جو میڈیا ہے وہ مفادات کہلیں دباؤ کہلیں کچھ بھی میں کسی پر کوئی تنقید نہیں کرتا بلکہ میں ان سے صرف یہی درخواست کروں گا تکھائیں ایک کے کر کے سب کو ماریں گے پہلے بھی مارتے رہے ہیں ہمیں تو احساس ہو گیا اس کا اور میں تو یہاں پہ کہتا ہوں کہ یہ جیو کا مائک پڑھا ہے اے آر وائی کا مائک پڑھا ہے کوئی بھی چینل کسی پر بھی کسی بھی جنرلس کو اٹھایا چاہے اس کا کسی بھی چینل سے سب بول سب سے پہلے اس کی لڑائی لڑیں گے اور ہم ماضی میں اگر ایسا نہیں کر سکے تو ہم تو اس کی کئی تفاہ مازد کرتے ہیں ابھی بھی اس کی مازد کرتے ہیں لیکن اکٹھا اگر آپ سب ہوئیں گے تو پھر یہ معاملہ ہوئے گا ادروائز تو یہ ایک ایک کر کے ماریں گے بہت ہی چینل گولت شکری موسیقی